پتہ کہ شارٹ سرکٹ سے لگی یا جیسے جو پرسوں دو دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ میرخواست دیلی میں یا کسی اور شیئر میں پیش آئیت ہیں گیا کہ اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں مختلف سارے دیکھیں ایک بات اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس پاک پرورد نگار نے سورہ رحمان میں تو ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تو میری کون کونسی نعمتوں کو جوٹلا ہو رہی ہے بے شکر لیکن بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سانس لیتے ہیں ہوا اچھا ہم جب سانس لیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آکشجن نہیں لیتے ہیں ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں اس ہوا میں جس میں آکشجن اب میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی اہام اگر میں سمجھانے میں کامیاب سکھوں ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں ہم آکشجن میں سانس نہیں لیتے ہیں اچھا ہوا جو ہے یہ جو ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ نیٹروجن ہے اور پھر اس کے بعد اکیس فیصد یا بیس اشاری یا نو نو اکیس فیصد سمجھ لیں اوکسجن ہے بیسک کیمیسٹری اور جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے اچھا اکیس فیصد اوکسجن ہے باقی دوسری کیسے ہیں تو ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں ہم اوکسجن میں سانس نہیں لیتے یہ نیٹروجن ہے پوری یہ پوری نیٹروجن ہے اور یہ اس کا ایک حصہ جو ہے یہ اوکسجن ہے تو یہ گھل مل کے یہ ہوا بن گئی اب اگر اکیس سے اوکسجن کو ہم ہوا میں بڑھا کے چوبیس کر دیں فرض کریں ہوا ہے نا تو ہوا میں ہم اکیس کے جگہ چوبیس فیصد اوکسجن کر دیں تو چیزوں میں آگ لگنی شروع ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک ہے ذرا سا میں نے یہ پین اٹھایا اور یہاں پہ رگڑا تو گرمی پیدا ہوئی آگ لگ گئی حرارت ٹھیک ہے اور اسی لیے جو آکسجن ہے وہ میں نے پرسوں بھی بات کی تھی کہ آکسجن کو جب سلنڈرز میں رکھا جاتا ہے اور جو پلانٹس سے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو وہاں سے پلانٹس سے جو ٹینکرز ہیں وہ چلتے ہیں اور ہسپٹل کے اندر اگر اپنا ٹینک ہے تو وہاں کے ڈیریکٹ فل کر دیتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں جیسے اوجہ میں یا جینا ہسپٹل میں کراچی میں میرا خیال ہے سارے فنکشنگی ہیں ہوں گے یا بڑے ہسپٹلز ہیں جیتے ہیں آخ خان ہو گیا باقی ہسپٹلز ہو گئے لاہور میں بیچی طرح سے ان کے اپنے ٹینکس ہیں وہ سلنڈرز نہیں ہیں تو اسی سلنڈرز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ بہت سے اگر آپ آئی سیوز وغیر میں جائیں تو ایک پلگ لگا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ اس میں سے آخشن تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پائپ کے ذریعے ٹینک ہے باہر اور پائپ کے ذریعے لیکن اکثر ہسپٹالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے پاس ایک سلنڈر لے آتے ہیں دیکھا آپ نے سلنڈر لے آتے ہیں اور سلنڈرز را کے رکھا اور پھر اس آخشن لگا دی ہیں یہ وہ سلنڈرز ہیں یعنی فرق ہو گیا جو نیجی پرائیوٹ ہسپٹلز ہیں چھوٹے ہسپٹلز ہیں کلینکس ہیں ان میں سلنڈرز ہیں یہ جو سلنڈرز خاص خصم کی ٹولی ہوتی ہے اور جو بڑے ہسپٹلز ہیں ان کا اپنا ٹینک ہے تو یہ جو ہسپٹل تھا اس میں یہ چھوٹے چھوٹے دھماکے ہونے شروع ہو گئے یہ وہ پھر ایک ایک سلنڈر پھٹنا شروع ہو گیا ٹھیک اور اس کی وجہ کیا بہت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ جو خالص آکسیجن ہے یہ جو پیور آکسیجن ہے نا یہ اس کو میں نے بتایا تھا کہ مائنس ون ایٹری ڈگریز کے اوپر پانی کی شکل میں ہی ہوتی ہے اور بلکل آپ کو لگے گا ہلکا سا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے وہ جو وزن ہوتا ہے وہ صرف اس میٹل کا ہی ہوتا ہے الیمونیوم یا سٹیل جو بھی دھات ہے جس کندس کو رکھا جاتا ہے اور اس کو ہر دھات اس کے پاس رکھ بھی نہیں سکتے یعنی یہ مثال کے طور پر میں آپ کو صرف اس طرح سے بتاؤں کہ اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں فرض کا یہ آکسیجن کا سب سے بڑا کیا مسئلہ ہے آکسیجن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اللہ تعالی اپنا کرم کریں مجھے مسئلہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کا ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کی خاصیت کیا ہے آکسیجن کے اللہ تعالی اپنا کرم کریں آکسیجن کو مسئلہ نہیں کہنا چاہیے تھا آکسیجن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا ایک تو رنگ نہیں ہے یعنی جو گیس ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے اس کی کوئی بو نہیں ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے تو اگر آکسیجن کسی کمرے میں زیادہ ہونی شروع ہو جائے فرض کریں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اچانک یہ آکسیجن زیادہ ہونی شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کا رنگ بھی نہیں نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں پتہ نہیں چلے گا ٹھیک تو آکسیجن لیک اس کو آکسیجن انڈیشمنٹ کہتے ہیں یعنی آکسیجن بڑھ رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں آکسیجن لیک ہو رہی ہے کسی جگہ پہ ہاں ہسپرائی میں آکسیجن لیک ہو رہی ہے اور وہاں کسی نے سگرٹ کوئی پی رہا ہے سگرٹ جالا لیا ماچی سے رگڑ ہو گئی تو ایک دم سے پوری آگ کیونکہ جو خالص آکسیجن میں نے آپ سے کہہ رہا ہے کہ خالص آکسیجن جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑا بہت بڑا آپ سمجھ لیں دھماکہ کرنے والا آپ اس کو مواد میں اس پر بلاس ہو جائے گا ایک دم سے اگر آپ آکسیجن کے سلنڈر کے پاس صرف اگر آپ اس کو جو والد ہے اسی کو صحیح طرح سے نہ کھولے رگڑ لگ جائے اس پر تو اس کے نتیجے میں وہ بلاس ہو جائے گا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آکسیجن کے سلنڈرز اور یہ ساری چیزیں اس کی ہولڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں وہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسی طرح سے جو میں نے پرسن بھی بات کی تھی دو روز پہلے کہ جب اس کا ٹینک چلتا ہے تو جب ٹیول کرتا ہے وہ پلانٹ سے لے کے کنٹینر ٹینک تک آتا ہے یا ہسپیٹل تک آتا ہے تاکہ سلنڈرز کے صورت میں کر جائے تو اس کو چالیس سپیٹ کام ہوتی ہے اس کی بہت آہستہ اور رات کے وقت نہیں رات کے بات کر چکے ہیں اچھا یہ میں اس کی بات کروں کہ آکسیجن جو ہے وہ آکسیجن اس کو یعنی اس کو آپ نے اس طرح سے آپ سمجھیں کہ آہ وہ ذرا سی بھی بڑی اچھا آکسیجن کے نتیجے میں جو اگر آگ لگ جائے تو آگ وہ پھر بھجتی بھی نہیں ہے اس کو بجانا بھی بڑا مشکل ہے اس کو پانی ڈال لیں اس کو پر کیا کریں یہ ہم آم پریکٹس میں دیکھ چکے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سی ایک محمدتی جلائی اور محمدتی جلا کے گلاس رکھتے ہیں تو محمدتی بھج جاتی ایسی ہوتا ہے نا تو اس کو کیا ہوتا ہے آکسیجن بند ہوگی آکسیجن باہر سے آنا بند ہوئی تو محمدتی بھج گئی تو اسی لیے جب جو آہ بلکل ہم دوسری سائیڈ پر چلے جائیں جو آگ ہو جانے والے سلنڈرز ہوتے ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آہ 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 آ آکسیجن سے آگ بھڑکے گی کارمن ڈاکسائیڈ سے آگ بھجے گی اچھا یہ جو اور یا اس میں نیٹروجن ہوتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آگ کس طرح سے بھجانے بھجانے کے لیے عمومن یہ ہوتا ہے کہ نیٹروجن یا کارمن ڈاکسائیڈ یعنی وہ اگر فوم کی شکل میں ہے یا آپ نے اس کو اسپریے کی شکل میں کرنا ہے ایرسول کی شکل میں جو بھی یہ بھارا ہے لیکن نیٹروجن یا کارمن ڈاکسائیڈ لیکن جو آکسیجن ہے وہ اسے آگ بھڑکتی ہے اگر آکسیجن کا سلنڈر ایک جگہ رکھا ہے اور آپ نے اس سمبلی وہاں سے لیک ہو رہا ہے اس کو والف آپ آرام سے بیٹھیں والف لیک ہو رہا ہے تھوڑا 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 آکسیجن نکل رہی پاس کیسے نہیں تیل بھی جلائی تو آگ لگ جائے گی جب آپ اس کو ٹولیز میں لاتے ہیں تو اس کے سلنڈرز کو بھی زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے تاکہ ایک سلنڈر بھی گر گیا تو اس کے نتیجے میں پتا چلا کہ وہاں پہ اور اس کو ایسی جگہوں پہ رکھتے ہیں جہاں پر وینٹیلیشن بہت زیادہ ہو ہوا کروس ہو رہی ہو یعنی ایسی جگہ پہ گوداموں میں انڈرگراؤنڈ گودام بنی ہو وہاں نہیں رکھتے آکسیجن کو کبھی آکسیجن ذرا بھی لیک ہو گئی تو بڑا بلاسٹ کول ٹیمریچر میں آکسیجن کو نہیں رکھتے آکسیجن خود مایا بنتی ہے کول ٹیمریچر میں وہ الگ بات ہے بات یہ ساری میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آکسیجن کو آپ اس سلنڈر کو ہم تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلنڈر کو ہم ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پہ وینٹیلیشن ہو اور اگر وہاں پر بند ہے جگہ اور وہاں تھوڑا سا بھی لیکی جونا چروع گیا اور کسی نے بھی مارچس جلائی یا کوئی باہر سے آیا دروازہ دور سے بند کر دیا ہلکی سی بھی کوئی حرارت پیدا ہوئی تو اس نے دیجئے میں آگ بڑا گھٹے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا اور اس لیے آکسیجن کو کیری کرنا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور پاکستان میں یا بھارت میں یا ہر جگہ لوگ جتنے آکسیجن کو کیری کر رہے ہیں یہ آکسیجن کو دیکھ رہے ہیں اور آکسیجن جو آپ دیتے ہیں پیشنٹس کو بھی تو اس میں بہت کیر کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی زیادہ آکسیجن نہ چلیجے نقصان دے ہو جاتی ہے اچھا تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن کے والے سے ظاہر ہے کہ اور آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے لیکن یہ چونکہ بغداد کا واقعہ پیش آیا اور بڑا بدقسمت واقعہ تھا اس واقعہ کو مختلف نیوز میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے دنیا بھر کا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کوئی بھی ہم چاہیں تو نیوارک ٹائمز جیسے کہہ رہا ہے کہ بغدادہ ہسپیٹل فائر کیلز ایٹیسٹ ایٹی ٹو ٹھیک ہے واشنگٹن پوزٹ خبر دے رہا ہے ایٹی ٹو اچھا یہ کچھ در پہلے ہی کیے افسوس سے زیادہ ہو گئے ہیں دیکھیں رمضان میں اب یہ بدقسمت واقعہ اچھا جی اب یہ تو ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو ہے اب ذرا انڈیا کی طرف آ جائیں اور خطے کی طرف آ جائیں اور اس میں پاکستان میں بھی اب آج فوج کو کہا گیا ہے غالباً کہ وہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت وہ مدد کرے گی تین صوبوں میں سندھ کے علاوہ سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے ان کی طرف سے ریکیسٹ آئے گی تو بھارت میں چوبیس گھنٹوں میں ساڑھے تین لاکھ تقریباً ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اور یعنی پچھل چار روز سے اپنا ہی ریکرڈ جو ہے ورلڈ ریکرڈ وہ بھارت کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ وہ اپنا ہی ریکرڈ وہاں پر ٹوٹ رہا ہے اور